موت پر فتح کبر پر فتح اور فتح یا ہو کر جب فتح ہوتی ہے تو کس طرف جاتا ہے آسمان کی طرف آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کے ذہنے آپ جان رکھا ہے محضور زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے میں ایمان رکھتا ہوں یہ میرے اور آپ کا عقیدہ ہے رسولوں کا عقیدہ ہے میرا اور آپ کا ایمان ہے ہم رسولوں کے عقیدہ میں اقرار کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا اندیس مسیح آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کے بہنے آسر چھا گیا ہم ذرا ان دنوں میں یوانہ کی انجید کے اقتباس ساتھ سنتے رہے ہیں یوانہ کی انجید میں سے ہر روز تلاوہ سنتے رہے ہیں یوانہ کی انجید کے جہاں پر بہت سارے سائنس سنبل ہیں نشانات ہیں سیون سائنس ہیں نشانات ہیں وہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ یوانہ کی دیل کا جو پہلا عیسیٰ ہے وہاں پر یسو کے آنے کے بارے میں بیان گیا گیا اس کے انسان بننے کے بارے میں بیان گیا کہ کیسے خدا انسان بڑا کلمہ متجسد ہوا آنے کے بارے میں اور پھر ہم دیکھتے ہیں دس میں باپ کے بارے یعنی کیار میں باپ کے بارے تیرمہ چودہ پندرہ سولوہ ستترہ بارے میں یسوسی کے جانے کے بارے میں پہلے آنے کے بارے میں پھر جانے کے بارے میں تو باہر ہاں بات میں سنا پہلے سنا سنتے ہیں کہ میں اس لئے ہوں تاکہ دنیا لوگ زندگی پائیں اور کسٹر کی زندگی پائیں کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے ترمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلاب دیکھا جیسے باپ کے وائی کا چنا تو باہر میں ہم دوسرے میں جانے کے بارے میں سنتے ہیں کہ میں جاتا ہوں جاتے تمہارے لئے جگہ رہا جاتا ہوں تاکہ پی رہا ہوگا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تو یہ سمسی جب ساؤج کرتے ہیں آسمان پر چڑھتے ہیں تو شگیدوں کی ترمیان نہیں اور جب دیکھ رہے تھے گھر سے تک رہے تھے یسو کہاں بھر جاتا ہے تو کیا لکھا ہے کہ بازل نے اسے چھپا دیا بادل خدا کی حضوری کا نشان ہے بادل خدا کی حضوری کا نشان ہے اپرانے حضرامان بہت جب اپرہ دیکھتے ہیں جب بادل اس پون میں خدا ان کے آگیاں کے چلتا ہے بادل میں ان پر سایاں کرتا ہے جب موسیٰ سندہ سے ملاقات کرتا ہے تو وہاں پہ بادل سے آواز آتی ہے جب تبدیعِ سورت کا آواز ہے بادلی میں انہیں چھپا ہی جاتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں حیقل میں جب بخور چلایا جاتا ہے خدا کا عبر ٹھہر جاتا ہے جب بیادل ہوتی ہے پرستوش ہوتی ہے خدا کا عبر یعنی بادل ہے عبر ٹھہر جاتا ہے خدا کی اسوری کا پچھتی کا اصحاب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب بادلی نے اسے چھپا ہیا بادل نے تو اس کا مطلب ہے یہ نشان ہے یہ تروجیکل ورڈ ہے لفظ ہے کھانو چیز میں بائی جاتا ہے کہ بادل میں یعنی خدا میں منصر موگے ایک ہو گئے اب یہ کوئی انوکھی باد نہیں کہ خدا کا خدا کے ساتھ ملنا یہ سارا پانچکا ہی بھی جو ہے ہم نے سکھاتا ہے کہ خدا بند یسو مسیح کامل انسان تھے کامل خدا بھی ہیں اور کامل انسان انسان ہوتے میں اس نے دکھ اٹھا ہے ہم نے روزوں کے اگام میں دیکھا تھا کہ جب اسے پرک ملی میں پیش کی گئی اس نے پینے سے اٹھا کر دیا کیونکہ وہ جسم کو سنتار دیکھتیا اس نے ہارے اتھک محسوس کیا جو میری اور آپ کے لئے اس نے اٹھایا ٹھیک ہے تو خدا بند یسو مسیح اگسان کامل انسان جس نے دکھ اٹھائے مصروب ہوا مر یا دفل کیا اب تیسرے دل مردوں میں سے بدل سمیت اور آج بھی بدل سمیت آسمان پر اٹھایا گیا انسان کا خدا میں زم ہو جانا کب کیسے کس طرح ہم نے پانچ گئے کہ کیسے میں اور آپ خدا میں ایک ہو سکتے ہیں جیسے یہ صبح سے طور پر کہتا رہا کہ میں اور باب میں کہا تم بھی ایک ہو جاؤ تو ہمیں یہ سارا پانچ کا عبیت سکھاتا ہے کہ ہم جو انسان ہوتے ہوئے زمین پر آسمان کا سفر دیکھ کر رہے ہیں ہمیں کس طرح اس سفر کو مکمل کرنا ہے ہم کیا ہوں گے کیسے ہوں گے کہاں پر ہوں گے جب ہم موت جو کبر پر سب جیدوں پر گناہوں پر پتا پائیں گے چتان پر پتا پائیں گے تو ہمارا مندل تکانا کونسا ہے ہم کہاں پر ہوگے تو ہمیں آج کی پاکید ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے ہم نے یہ آمدِسانی کے قرآن میں بھی سکھاتی ہے خدا کے پریشتے مرد خدا کہتے ہیں کہ جس طرح تم نے اسے چاہتے دیکھتا ہے اسی طرح تم اسے آتے بھی دیکھو گے اور آمدِسانی کے بہت سارے نشانات ہمیں بیان کیے ہوئے ہیں کہ اپنے انسان کب آئے گا کس طرح آئے گا ہر آنکھ اسے دیکھے گی جنہوں نے جھیتا ہے وہ بھی اسے دیکھے گی تو بہت سا ہی یہ ایس جو ہے میں سکھاتی ہے پھر آپ بھلوکہ کی عجیب میں پڑھتے ہیں کہ خدا یسوسی برکت دیتے ہوئے آسمان پر برکت دیتے ہوئے وہ برکت آج بھی دے دے اور آپ کے ساتھ ہے ہم جو عید مناتے ہیں اس وقت رسول ہم نے عید مناتے ہیں وہ خوشی سے خوشی سے اپنے گھروں کو روٹے ہیں میں اور آپ بھی خوشی کے ساتھ آج ہوتا ہوں گے اسی جو بہتوں میں سے جیوٹا آسمان پر جاتے دے کر خوشی مناتے ہیں اور عید ہمارے لئے پیغام رکھتی ہے کہ جو ہم یسوسی کے ساتھ جیوٹے ہیں تو ہماری منظر جیوٹنے کے پاس یہاں نہیں بلکہ آسمان پر ہے خدا کی بادشاہ ہی نہیں ہے یہ عید ہمارے لئے جوئیت کرتی ہے کہ خدا محدود نہیں بلکہ لا محدود ہے ہم اسے زمانے میں یعنی کسی بھی طرح ناغ توڑ نہیں کر سکتے خدا ہتنا ہے چوٹا ہے بڑا ہے بہت بڑا ہے بیان سے باہر ہے یہ عید ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہیں یہ عید ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم دنیا کے نہیں بلکہ اُتھاکے ہیں عید ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نفسانی نہیں جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہیں تو ہماری منظر آسمان ہے ہم زمین پر آسمان کا سفر دائے کر رہے ہیں دکھ اُٹھاتے ہیں جس طرح جس طرح دکھ اُٹھائے ہیں لیکن دکھ موت ہمیں ختم نہیں کر سکتی جیسے مقدرس بلو سلسل کہتا ہے کون مجھے مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے کہیں کانت تلواز موت یہ چیز مجھے مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی آج کی میرے اور آج سب کے لیے بہت مبارک ہے اور ہمیں سکھاتی ہے کہ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگر سے بناؤ اور باپ اور بیگر حلود قدرس کے نام سے ببتسمہ دو اور اُن کو یہ تعلیم دو کہ اُن سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے حکم دیا اُن سب باتوں پر عمل کریں اور دیکھو دنیاوں میں کے آخر تک ہر روز میں کبھارے یہ اُس کا بادہ ہے اور آج بھی جب نیا اور آپ آتے ہیں یہ کیسے ہی ہے جیسے میں نے کہا نا مقدس یوندان کی جیت کے دو ہیسے ہیں ایک آنا ایک کے بارے پر بتاتا ہے پھر دوسرا ایسا جانی کے بارے پر سیادی کی طرح کہ جب ہم آتے ہیں پانک ماس میں بازت میں شامر ہوتے ہیں آنی کا یہ مقصد ہے ٹھیک ہے اور پھر جب ہم واپس چاہتے ہیں کہ عبادت ختم ہوئی محبت اور سلام کیسے جائیں پھر جانے کا بھی مقصد ہے ٹھیک ہے اسی طرح یسو آیا اور آسمان پر باز میں بھائیا گیا ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم زمین پر آتے ہیں اور ہم زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہیں کیونکہ میرے اور آپ کے ازدار یسو ہے جو بھارہ بھارہ میں بہت سارے حوالاجات میں ہم دیکھتے ہیں یسو بہت سارے جگوں پر سکھاتا ہے کہ آسمان پر بہی چڑھتا ہے جو آسمان سے ازدار ہے وہ میری اور آپ کی زندگی نہیں ہے میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے آسمان سے ٹھیک ہے وہ روٹی میں نے اور آپ نے کھائی ہے تو جو آسمان سے اترا ہے وہ آسمان پر ہی چاہتا ہے پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب یسو گناہ پر موس پر قبر پر شیطان پر پتا پاتا ہے تو بھاپس جاتا ہے تو انسان پر یہ جو گناہ پر گیا خدا نے کہا تھا آدم اور ہوا کو بھا کہ یہ پھل نہ کھانا جب کھاؤ گے تو مرو گے تو شیطان ہے کہ تم نہیں مرو گے کھالو کھالو آنکھیں گھونے جائیں نہیں خدا کی مانت ہو جاؤ کہ تو جب ہم برگ لائے گے تو کیا ہوگا گناہ پر گئے اور گناہ خدا سے دھوڑی ہے لکھاتی یہ کہ گر 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 اپنے رس پر برکت ایسے تو آپ اپنے مرتب یا رس پر کو پانے کے لئے یہ سائی پاچھ کا یہ جو بھید ہے میں دیا گیا ہے کہ ہم کس طرح اپنے ہوتے پر رس پر بہار ہو سکتے ہیں کیسے ہم جہاں سے گریتے وہاں پر جا سکتے ہیں جہاں خدا رہتا ہے کیسے ہم اس کے پاس واپس جا سکتے ہیں اس کی آباز سکتے ہیں جو انسان کو ملنے آتا ہے اس کو علاق کرتا ہے اس کی حضوری میں انسان رہتا ہے کیسے ہم اے پاک اور مقدش خیال سکتے ہیں تو یہ سارے ایام آج کا یہ ایام یہ بید ہمیں سکھا دے ہیں کہ ہم کیسے آسمان پر جا سکتے ہیں کیسے ہم خدا کی بادشاری میں داخل ہو سکتے ہیں خدا آپ کو اور آپ کے بھرانے کو بہت بڑھ کرتے ہیں آمین